صبر کر کے دیکھو کیا پتہ اللہ کی بھی وہی رضا ہو جو تمہاری ہے اس کی دیری کو اس کا انکار کیوں سمجھ رہے ہو کیا پتہ اسی میں تمہاری خیر ہو تمہاری دعا زائع نہیں ہو رہی بس کچھ قبولیت میں بہت وقت لگا دیتی ہیں اور پتہ ہے کونسی دعائیں قبولیت میں وقت لگاتی ہیں جن کے لیے تمہارا مانگنا اس کو پسند آ جاتا ہے جن پر وہ کن کا سوچ چکا ہوتا ہے تو پھر کیوں پریشان ہوتے ہو یہ سوچ سوچ کر کے اللہ کے قبولیت کے دروازے تمہارے لیے اب تک بند ہیں اگر اللہ نے تمہاری لیے کوئی وسیلہ نہ بنانا ہوتا تو وہ تمہیں اپنے در کا پتہ بھی نہ دیتا اس کی رحمت کو تو یہ گوارہ ہی نہیں کہ کوئی اس کے در پر آئے اور خالی ہاتھ چلا جائے ابھی تک ابھی تک اللہ کی جانب سے کوئی جواب نہیں آیا تو مطلب دعا مانگتے رہنا ہے کیونکہ ہو سکتا ہے اللہ بھی تمہیں وہی دینا چاہتا ہو جو تم اس سے مانگتے ہو بے شک اللہ سبحانہ وتعالی تمہیں دعا کی توفیق اور سبر کا حوصلہ تب ہی دیتا ہے جب وہ تم سے راضی ہوتا ہے اور جب وہ راضی ہوتا ہے تو تمہاری ہر خواہش پر کن کا حکم فرما دیتا ہے کیا ہوا آپ کو لگتا ہے قبولیت نہیں ہو رہی مسلسل مانگ رہی ہیں اور تھکنے لگے ہیں میں بتاؤں یہ جو آپ دعائیں مسلسل مانگ رہی ہیں نا آپ قبولیت کے سفر پر ہی ہیں آپ کی دعا پسند کی گئے ہیں آپ اللہ کے در سے جڑ چکے ہیں آپ اللہ کی خاص نظر میں ہیں مانگنا نہ چھوڑے مانگنے والے تو اللہ کے محبوب ہیں آپ اللہ کی نظر میں ہیں آپ قبولیت کے سفر پر ہیں سبر کے سفر میں ایک مقام ایسا بھی آتا ہے کہ ہم جب کوئی دعا کرتے ہیں یا کچھ بھی سوچتے ہیں تو پل بھر میں ہی اللہ اس کو پورا کر دیتا ہے پتا ہے کیوں کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ تم نے کتنا سبر کر رکھا تھا ہم جب اللہ کو چن لیتے ہیں تو یہ مقام اللہ خود بخود ہمارے مقدر میں لکھ دیتا ہے وہ جانتا تھا کہ تم مانگنے کے بعد شک میں رہو گے اس لئے اس نے قرآن میں یہ بات لکھ دی ہے کہ مجھ سے مانگو میں ضرور قبول کروں گا تاکہ جب جب تم پڑھو تو سکون حاصل کرو بے شک اللہ سبحانہ وتعالی آزماتا ہے اپنے پسندیدہ بندے کو اس چیز سے جو اسے بہت پیاری ہوتی ہے تاکہ اس چیز کی طلب انسان کو اپنے رب سے ملوا دے اور وہ اسی سے امید رکھے تم ان منزلوں پر خوش ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے چنی ہے پھر وہ تمہیں ان منزلوں تک خود ہی لے جائے گا جن تک تم پہنچنا چاہتے ہو تمہارا یقین اور تمہاری دعائیں کی تمہارا مقدر ہوتی ہے سبر اور بندے کی تڑپ کبھی ضائع نہیں جاتی اور اس بات پر بھی یقین رکھو کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے بے شک وہ سبر کرنے والوں کے ساتھ ہے دعائیں جتنا سبر لیتی ہیں وہ اتنی ہی زیادہ رنگ لاتی ہیں تو اپنے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو کبھی مایوسی کی وجہ سے جھکنے نہ دینا کیونکہ اللہ کبھی کبھی سبر کی آخری حد آزماتا ہے اور اس کے بعد صرف ایک ہی مرحلہ آتا ہے اور وہ ہے اس کا کن